سنے بڑی پیاری حدیث بڑی خوبصورت حدیث انزل و مال میں دیگر کتب حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھنے جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئی بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اب بٹھایا حضور بیٹھ گئے کہا بزرگوں کیسے آئے ہو تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھتے پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہج کے اندر بڑی پریشانی بڑی تکلیب بڑی مایوسی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے اللہ کے رسول بڑی نمی فیرست ہے پاپ ہی پاپ ہے کالے سیاہ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا تین باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیجی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکو بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نا میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں آقا نا میں صدقات اور خیرات دے سکتا ہوں مابوبہ نا میں دین کے لیے کو جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے یا اللہ اببادی کو پردہ دے دے اممہ کو پردہ دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں برسات میں بارس کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگو بڑے مجاہد ہیں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب کریم کہ شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں موزرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں نہ نبی نمازیں پڑیں آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر اس حال جتاب جمعہ پتا فرما دے گا آنا تو شرط ہے کہ نہیں آئیں تو صحیح نہ پہنچیں تو صحیح آدھیں اس کو نہیں آجت صدقات و خیرات کی جہاد کی تبلیغ آئیں تو صحیح نہ میرے عبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئے معاف کر دے فرمایا میرا مالک اسے فورا نہیں معاف فرما دیتا ہے